یعنی یوں سمجھئے کہ صرف بخاری کو چھوڑ کر باقی سہائے ستہ کی تمام کتابوں میں اور بڑے جلل قدر صحابہ سے یہ روایات ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ سے ان کتب حدیث میں جو روایات مروی ہیں وہ یہ ہے کہ جو شخص دجالی فتنے سے محفوظ رہنا چاہے وہ سورہ کحف کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کریں بعض روایات میں تو سراحت ہے ابتدائی اور آخری بعض میں مطلقا فرمایا گیا کہ دس آیات سورہ کحف کی انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اس اعتبار سے جو تعلق ہے ان آیات کا دجالی فتنے کے ساتھ وہ گویا کہ احادیث سہیہ سے ثابت ہے نمبر دو بات جو ہمیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احادیث نبیہ ہی سے دجالی فتنے کے بارے میں جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ کیا ہے دجال کے کیا عصاف ہوں گے کیا خصائص ہوں گے دجالی فتنے کے کیا مظاہر ہوں گے کیا آثار ہوں گے کیا اثرات ہوں گے اس کی وضاحت میں پہلے تو ایک بات نوٹ کر لیجئے ایک ہے دجالی فتنہ ایک ہے ایک شخص معین المسیح الدجال ان دونوں میں فرق ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو شخص ہوگا جس کا ظہور ہوگا وہ شخص معین ہوگا اور اگر احادیث کا تطبع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہود کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہوگا اور آخری زمانے میں قریب قیامت کا جو زمانہ ہے قرب قیامت کا اس میں جو بڑی عظیم جنگیں ہونے والی ہیں ان میں جب یہودیوں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا اور بہت کرٹیکل سٹیج پر وہ مقابلہ پہنچا ہوا ہوگا اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال اکبر کو یا المسیح الدجال جسے کہا گیا ہے اس کو وہ قطع کریں تو المسیح الدجال یہ تو ایک شخص معین البتہ دجالی فتنہ صرف ایک شخص معین کے ساتھ نہیں متعلق بلکہ اس کے لیے جو احادیث آئی ہیں ان کا جب ہم تطبع کرتے ہیں ان سب کو جب جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص قیفیت ہے ایک خاص دور میں کچھ ایسی قیفیات پیدا ہو جائیں گی کہ جن کو دجالی فتنے سے تعبید کیا گیا ہے وہ قیفیات کیا ہیں میں کچھ احادیث کے حوالے سے وہ میں نوٹ کر کے لیا ہوں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں اس دجالی فتنے میں انسان کو جو قوائے تبریہ ہیں جو قدرت کی طاقتیں ہیں کائناتی قوتیں ہیں ان پر غیر معمولی غلبہ اقتیار حاصل ہو جائے گا اور وہ دجال متصرف ہوگا ان تمام قوائے تبریہ پر بلکل ایسے انداز میں جیسے کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ موجزے عطا فرماتے ہیں وہ موجزے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسولوں کو عطا ہوئے ہیں گویا کہ وہ سب کی سب کیفیات ہیں کہ جو دجال کے بارے میں قرآن مجید یا احادیث نبیاء میں وارد ہو مثلا پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اس کے لئے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا انتہائی تیز رفتاری ہوگی جو اسے حاصل ہوگی چنانچہ الفاظ یہ ہے کل غیسے استدبرت حری وہ ایک ایسے طوفان کے معنی جو ہے وہ سیلاب آئے گا کہ جیسے کوئی بہت زوردار آدھی جو ہے اس کے ساتھ طوفان آیا کرتا ہے آپ سائیکلون کا تصور کیجئے کہ جس طریقے سے وہ ایک انتہائی تیز رفتار ہوا جو ہے وہ طوفان کو لے کر آتی ہے اس طور سے وہ فتنہ پھیلے گا ایک اور حدیث میں الفاظ ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی قریہ تک نہیں چھوڑے گا دنیا کی کوئی آبادی چھوٹی سے چھوٹی جس میں وہ نہیں پہنچ جائے گا چالیس دن کے اندر اندر یہ اس کی تیز رفتاری کا عالم ہوگا گویا کہ میں تعبیر کر رہا ہوں اسے ان الفاظ سے کہ فاصلہ بے معنی ہو کر رہے جائے اسی کے زمن میں بعض اور روایات آئی ہیں سواری جو ہے اس نگجال کی اس کو گدھے سے تعبیر کیا گیا ہے لسلیہ کے ظاہر بات ہے اس دور میں اور کسی شے کا اگر تذکرہ کیا جاتا ہوائی جہاز کا یا راکٹس کا تو وہ تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا اور پہلے انہیں ساری سائنس پڑھانی پڑتی تب وہ الفاظ استعمال کرتے لہٰذا وہ اس کا خچر اس کا جس پر سواری ہوتی ہے لیکن اس کی تیز رفتاری کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ اس کا ایک قدم اگر مکہ میں ہوگا تو دوسرا قدم شام میں جا کر پڑے اور الفاظ یہ آئے ہیں کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ چالیس باع کا یعنی اسی ہاتھ کا بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ختمے میں جو اس کا بیان ہوا ہے کہ اس کا ایک کان جو ہے وہ تیس ہاتھ لمبا کان ہوگا ابھی ذرا یہ صرف احادیث آپ سنتے جائیے پھر اس کے بارے میں ان سب کو جوڑ کر جو ہمیں نتیجہ نکالنا ہے اس پر گفتگوباد میں ہوگی اسی طرح آواز کا معاملہ کہ اس کی آواز چہار دانگِ عالم میں بیق وقت سری جائے الفاظ یہ ہے وہ ایک ایسی آواز کے ساتھ پکارے گا کہ جسے مشرق و مغرب کے مابین رہنے والا ہر شخص سنے گا اس کی آواز جو ہے گویا کہ وہ تمام فاصلوں کے جو پڑھنے ہیں اس کے لیے وہ حائل نہیں رہیں گے بلکہ یہ کہ اس کی آواز جو ہے پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں بیق وقت سنائی دے گی تیسری بات معلوم ہوتی ہے کہ علاج معالجہ وہ اس انتہا کو اور عمل جراحی اس انتہا کو پہن جائے گا یہاں وہ الفاظ آئے ہیں جو قرآن مجید میں حضرت مسیح کے موجزات کے لیے آئے ہیں حضرت مسیح کے الفاظ جو ہے کہ میں مادر ذات اندھے کو اور جو کوڑ کا مرز تو ان دونوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے تھے اور مادر ذات جو نابینا ہے اندھا بینائی اس کی آجاتی تھی اور کوڑی جو ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کا کوڑ درست ہو جاتا وہی الفاظ آئیں حدیث میں کہ دجال کو یہ قدرت حاصل ہو جائے گا نمبر دو یہ کہ وہ یحی الموتا جیسے کہ حضرت مسیح کے الفاظ ہے وہ یحی الموتا میں زندہ کرتا ہوں مردے مردے کو حضرت مسیح فرماتے تھے ایک مردے کو قم بے اذن اللہ اور وہ کھڑا ہو جاتا تھا بلکل اسی طریقے سے دجال کو بھی قدرت حاصل ہو جائے گی کہ وہ مردے کو زندہ کرے گا مزید وضحات ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو آری کے ساتھ بیج میں سے چیرے گا دو ٹکڑے کر دے گا پھر سینے گا اور زندہ کر دے گا معلوم یہ ہوا کہ علاج معالجے کا علم اور دوسرے یہ کہ جراحی کا علم جو ہے وہ اپنی ان بلندیوں کو پہنچے گا کہ اس حد تک انسان کی رسائی ہو جائے گی چوتھی بات اس کو زمین اور فضاء پر اس قدر غلبہ حاصل ہو جائے گا الفاظ یہ حدیث کے یا مر السما فتم درو وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا اور وہ بارش برسائے گا والارض فتم درو اور زمین کو حکم دے گا کہ فصلے ہوگا اور وہ ہوگائے گی وَيَمُرُّ بِالْخَرْبَتِ فَيَقُولُ لَهَا اُخْرُجِي قُلُوزَك اور وہ کسی ویرانے پر سے گزرے گا اسے حکم دے گا ویران چٹی المیدان اور حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال اس زمین کے جو خزانے ہیں وہ نکل کے اس کے ساتھ چلنے شروع ہو جائے گی زمین پر قدرت فضا پر قدرت بارش کا حکم ہوگا وہ بارش ہو جائے گی آسمان بارش برسائے گا زمین اپنے خزانے اُگل دے گی پانچویں بات وَيُبْعَاسُ مَاہُ الشَّيْعَاتِينَ عَلَى صُورَةِ مَنْمَاتَ اس کے ساتھ کچھ ایسے شیعاتین مبعوس ہوں گے کہ جو ان صورتوں کو اختیار کریں گے ان لوگوں کی جو مر چکے ہیں مِنَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْمَعَارِفِ جو آباء و اجداد اور مائیں اور دادیاں اور جو بھی جان پہچان والے لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہوں گے وہ ان کی صورت اختیار کریں گے فَتَّعْتِيَا أَحَدَهُمْ فَيَقُولُوا عَلَسْتُ فُلَانًا عَلَسْتَ تعریفُنِ پھر وہ آئے گا اور وہ شیعاتین آئیں گے اور انسان سے کسی سے بات کریں گے کیا تم مجھے نہیں پہچانتے کیا میں تمہارا فلان نشتے دار نہیں ہوں اپنی نشانیاں بیان کریں گے اور لوگ پہچانیں گے یہ وہ احادیث ہیں کہ جن کا جو نتیجہ نکلتا ہے مجھے پہچان لیجئے وہ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے کے جو اوصاف بیان کی ہے یا جو علامات بیان کی ان کا حاصل یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ بلندیاں انسان کو حاصل ہو جائیں گی کہ جو چیزیں کبھی رسولوں کے موجزوں سے ظہور پذیر ہوتی تھی وہ قوانین طبیعہ پر تصرف کے باعث خود انسان کرنے لگے یہ ہے در حقیقت حاصل چنانچے آج آپ دیکھئے وہ جو اس کا گدھا ہے وہ ہمارے آج کل کے ہوائی جہاز ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ریڈار جو ہیں ان کے ہوائی جہازوں کے یہ بالکل انٹس پر ہوتے ہیں ان کے بازووں پر اور یہی ان کے کان ہیں انہی سے انہیں وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں خود ان کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ کتنی ہے اور پھر یہ کہ ان کے درمیان فصل جو ہے وہ اسی ہاتھ کا یا چالیس بار کا وہ موجود ہیں اور جہاز کی ایک وڑان اب تو کہیں بات پہنچ گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے گرد بھی ایک جہاز جو ہے وہ چکر لگا لیتا ہے چند گھنٹوں کے اندر لیکن یہ ہے کہ عام جو رفتار ہے اس میں بھی ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ تک ایک جگہ سے جس کو ہاپ کرنا کہتے ہیں یہ بھی کم سے کم پائی سو سات سو میل کا عام طور پر سفر جو ہے وہ جہازتیں کر رہا ہے اسی طریقے سے ہماری جو سائنس کی خاص طور پر جو طبی سائنس ہے اب اس میں جس طریقے سے کہ زندہ رکھا جاتا ہے انسانوں اور وہ ویجیٹیبل چاہے کہا گیا ہے ان کو یومن ویجیٹیبل لیکن یہ کہ دل کی دھڑکن بھی چلائے جا رہے ہیں خوراک بھی پہنچا رہے ہیں آدمی جو ہے وہ زندہ سالہ سال تک زندہ پڑا رہا تھا اور یہ کہ سرجری بعض جانوروں پر تو یہ بات ہو چکی ہے کہ کاٹے گئے ہیں اور پھر ان کو سی دیا گیا ہے جوڑ دیا گیا ہے یہ تمام جو بھی موجزے ہیں اس میں سائنس دکھا رہی ہے اسی طرح اگر یہ موجزہ دیکھنا ہو کہ زمین لَقُدَقْ زمین جہاں کہیں کوئی آثار نہیں تھے کسی ایک پتے تک کے اگنے کے اگر وہاں لہلہ ہاتے ہوئے آپ کو چمن دیکھنے ہو تو ویسے سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہوا تھا اسرائیل نے جو کر کے دکھایا تھا لیکن اب تو آپ عبوزہ بھی چلے جائیے سعودی عرب میں چلے جائیے سعودی عرب کے اندر حال یہ ہے کہ آپ اگر ہوای جہاں سے سفر کریں ریاض سے جدے تک تو آپ کو جگہ جگہ بڑے سرکولر پیچز نظر آئیں گے جہاں سے نہاگ گرین اور اس کے اندر جو ہے آرٹیفیشل ایریگیشن کے ذریعے سے اور بہت اندہ وہاں کاشت ہو رہی ہے بہت خوبصورت فارمز جو ہیں وہ تمام کے تمام سرکولر پیچز اس لیے کہ جو ایریگیشن ہوتی ہے وہ ان ویلز کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جو ایک سرکل میں چلتے ہیں اور پانی کی وہ آرٹیفیشل بارش جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے باقی یہ کہ فضاء سے آرٹیفیشل رین وہ یہ تو بہت سادہ سی بات ہے کہ فضاء کے اندر ایٹموسفیرک کنڈیشن کو ذرا تبدیل کیا جائے تو بارش آ جاتی ہے اور باقی رہ گئے آواز کا یہاں سے وہاں جانا وہ تو آواز یہ نہیں یہ تو آپ صورتیں دیکھ رہے ہیں آپ کو نیو یورک میں بیٹھا ہوا خطاب کرے آپ پوری دنیا کے اندر جہاں چاہیں وہ آل ورلڈ انٹینہ آپ کے پاس صرف ہونا چاہیے باقی یہ کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا خطاب یہ وصل سکتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ جو دجالی فتنہ ہے یہ جس کے عصاف جو بیان کیے گئے ہیں ابھی میں اس کو لفظ فتنہ سے قابل نہیں کر رہا اسے جس چیز نے فتنہ بنایا وہ ابھی میں آپ سے عرض کروں گا لیکن یہ جتنے عصاف حدیث میں آئے ہیں جتنی صفات بیان ہوئی ہیں جو قوائف وہاں صاحب میں آ رہے ہیں ان سب کا حاصل تو ایک لفظ میں یہ ہے کہ سائنٹیفک ڈیولیپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولیپمنٹ وہ اس درجے کی ہو جائے گی کہ قوائے تبعیہ پر فورس اف دی نیچر پر انسان کو تصرف اور تسلط حاصل ہو جائے گا اور وہ انہیں استعمال کرے گا اور اس طریقے سے اس کے اندر وہ ساری کی ساری کیفیات جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے وہ پیدا ہو جائیں اب سوال یہ ہے کہ اس شئے کو فتنہ کس چیزیں بنائے یہ بات سمجھ لی نہیں جہاں تک سائنسی ترقی کا تعلق ہے تقنیقی ترقی کا تعلق ہے یہ چیزیں فی الاصل فتنہ نہیں ہیں یہ تو وہ علم آدم الاسماک اللہ کا ظہور ہے اللہ تعالی نے ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو صلاحیت عطا فرما دی تھی یہ ایکس فولیشن ہے اس کا ظہور ہے جیسے کہ عام کی گٹلی میں عام کا درخت ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے پہلے وہ دو پتے نکلتے ہیں پھر وہ بڑھتا ہے معاملہ کئی سال میں جا کر وہ درخت جو ہے وہ جوان ہوگا وہ پھل دے گا اسی طریقے سے یوں سمجھ یہ کہ بالقوہ وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا یعنی وہ صلاحیتیں وضیعت کر دی گئیں وہ فیکلٹیز سماع اور بصر اور فعاد دیکھو سنو نتیجہ نکالو اور آگے بڑھو آپ نے چیز دیکھی پھر کوئی سنی اپنے سابق جو نتیجہ آپ نے نکال کر محفوظ کیا تھا اپنی میمری میں اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا کوئی اور نتیجہ نکل آیا اور آگے بڑھے تو یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ قدم با قدم انسانی علم آگے بڑھ رہا ہے یہ ہرگز فتنہ نہ ہوتا میرے الفاظ پر توجہ کیجئے اگر اس کے ساتھ متوازن طور پر ایمان اور روحانیت کا ارتکابی ہوتا نہیں اگر اس کے ساتھ اللہ کی معرفت اللہ کی محبت آخرت کا ایمان منظور انسان کی جو ہے وہ آخرت ہے دنیا نہیں ہے اگر یہ چیزیں ساتھ کے ساتھ ہوتی تو یہ ہرگز فتنہ نہیں ہے فتنہ در حقیقت اسے جس نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اسباب ہوئے ہیں اور وہ اسباب آج مجھے بیان کرنے کہ در حقیقت موجودہ عیسائیت اس کا سب سے بڑا سمب ہے اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا گیپ ہے اپالنگ گیپ ہے بڑا محیب خلا ہے بڑی وسیع خلیج ہے جو حائل ہو چکی ہے کہ ایمان اور روحانیت ختم ہوتے چلے گئے اور یہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بڑھتی چلی گئی ان دونوں کے درمیان جو محیب خلا پیدا ہوا ہے اس نے اسے فتنہ بنا دیا ہے اور عظیم ترین فتنہ بنا دیا ہے ورنہ اگر اس کے ساتھ ہی اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان اور انسان کے اندر ایمانی کیفیات اس کی روحانی کیفیات اگر یہ بھی برقرار رہتی بلکہ اس کے ساتھ متوازن طور پر ان کو ترقی کرنا چاہیے تو یہ ہرگز فتنہ نہیں ہے تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ دجالی فتنے کے جو صفات اس کے اوصاف اس کی علامات اس کے مداہر جو بھی حدیث کے دریئے سے ہمیں معلوم ہے جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا وہ سب در حقیقت تعبیر ہے اس دور کا جو محاورہ ہے اس دور کی جو زبان ہے اس دور میں جن الفاظ سے گفتگو کی جا سکتی تھی اس دور کے ایڈیم میں آج کی جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی ہے گویا کہ اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہوگا لیکن اس شیخ کو فتنہ بنانے والی شیدر حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خلیج ہائل ہو چکی ہے ایمان اور روحانیت اور دوسرے طرف سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل دیولپمنٹ میں ان دونوں کے درمیان اتنا بود اور فقل پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے فتنے کی شکل اختیار کی اس کا سبب کیا ہے آج ہمیں اس پر غور کرنا ہے دیکھئے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین اور جیسا کہ میں نے ارز کیا اس سورہ کحف کے پیلے رکو میں تذکرہ ہونی کا ہو رہا ہے ان آیات کا پہلے ترجمہ آپ سن لیجئے جو پہلی آیات ہیں ان کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی جو بالکل سیدھی ہے اور خبردار کرتی ہے ایک ایسی بڑی عظیم اور محیب جنگ سے کہ جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگی اور بشارت دیتی ہے مومنین کو جو نیک عمل کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اور بہت امدہ عجر ہے ماں کسی نہ فی ابدا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا اب دہرا کر بات آئی اور تاکہ خبردار کر دے ان کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم وَلَا لِعَبَائِهِمْ نہ ان کے آبا وَجْداد کے پاس کوئی علم تھا کوئی عقلی تلیل نہیں کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں اللہ کے اتارے ہوئے کسی صحیفے میں اس کے لیے سند نہیں وَلَا لِعَبَائِهِمْ قَبُرَتْ قَلِمَتًا تَخْرُجُ مِنْ نَفْوَائِهِمْ بہت بڑی بات ہے کہ جو نکل رہی ان کے موہوں سے اِن يَقُولُونَ اِلَّا قَذِبَا نہیں بول رہے یہ نہیں کہہ رہے یہ مگر جھوٹ فَلَا لَكَ بَاخِن نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے آثار پر یہ آثار کہنا اس کو میں ابھی جو کتور رکھ رہا ہوں بعد میں اس کی مزاعت کروں گا اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَادَ الْحَدِيثِ اَسَفَا اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس حدیث پر یہ حدیث قرآن اس پر اگر یہ ایمان نہ لائے جیسے کہ وہاں فرمایا گیا تھا اگر رحمتِ خدابندی میں داخل ہونا ہے اے بن اسرائیل تو یہ شہدرہ ہے رحمتِ خدابندی کا قرآنِ حکیم آؤ اور داخل ہو جاؤ یہاں پر ان عیسائیوں کو متنبع کیا جا رہا ہے اگر وہ اس حدیث پر یہ حدیث اللہ اللہ کی کتاب احسن الحدیث کتابا متشابہا فَبِأَيِّ حَدِيثِمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اگر اس اللہ کی حدیث پر اللہ کی کتاب پر یہ ایمان نہ لائے تو جو ان کے آثار ہوں گے جو نتائج نکلیں گے ان پر اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو صدمے اور رنج اور غم سے ہلاک کر لیں یہ ہے در حقیقت وہ آیات جن میں تذکرہ ہو رہا ہے عیسائیت کا لیکن عیسائیت سے مراد کیا ہے اسے سمجھئے حضرتِ مسیح علیہ السلام کا دین تو بین ہی وہی دین تھا جو دین آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے دین میں کوئی فرق دین توہین وہی ایمان البتہ شرائع کے اندر شریعتوں میں کوئی تفصیلی احکام میں فرق ہوا ہے شریعتِ موسوی اور شریعتِ محمدی میں علیہ صاحبِ صلاة و السلام تھوڑا تھوڑا فرق ہے دین ایک ہی ہے شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیما وموسا وعیسا دین میں تو ہم نے وہی شئے تمہارے لئے یہ بھی معین کی ہے مسلمانوں جس کی کہ ہم نے نوح کو وسیعت کی تھی اور جس کی کہ ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وسیعت کی دین ایک ہے اندین انداللہ الاسلام تو دین مسیحی بھی وہی تھا بعین ہی جو دین محمدی ہے اور دین موسوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام البتہ حادثہ جو بہت عظیم پیش آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پول ساؤل اس کا نام تھا پہلے جس نے کہ اپنی زندگی میں حضرتِ مسیح علیہ السلام جب تک موجود تھے دنیا میں شدید انہیں تکلیفیں پہنچائیں شدید ایزائیں پہنچائیں ان کی مخالفت پر کمر بستا رہا لیکن اس کے بعد جب انہیں اٹھا لیا گیا یا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ صولی دیے دیے گئے اور اس کے بعد ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ صولی پانے کے بعد پھر وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ انہیں صولی دی نہیں گی بلکہ انہیں تو پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا ان کی جگہ کوئی اور ہے انجیلِ برنباس نے یہ بات ملکل واضح کر دی کہ در حقیقت وہی حواریین میں سے جس نے کہ غداری کی تھی اور پکڑوایا تھا مخبری کی تھی وہی ہے جس کی شکل بنا دی گئی تھی حضرتِ مسیح علیہ السلام کے جیسی مانن اور وہ ایک چخص ہے جو صوری چڑھا ہے بہرحال عیسائیت اس وقت کی جو اس کا عقیدہ ہے اور جو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے ان دونوں کی روح سے حضرتِ مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیا گیا اس کے بعد اس نے دینِ مسیحی میں نقب لگانے کے لیے جو دینِ مسیح اصل دینِ اسلام تھا اس کو کرپٹ کرنے کے لیے دسرپٹ کرنے کے لیے اس میں نقب لگانے کے لیے اس نے اپنے مکاشفے کا ذکر کیا کہ میں آ رہا تھا سفر میں کہ مجھے حضرتِ مسیح نظر آئے ہیں آسمانوں میں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے اور تو اب فلان جگہ جا اور میرے نام سے نبوت کر اس کے بعد اس نے نبادہ اڑھا عیسائیت کا اور اس نے آ کر جس طرح عبداللہ ابن سبا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نقب لگائی اسی طریقے سے اس شخص نے دینِ مسیح میں نقب لگائی فرق یہ ہے کہ دینِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ آخری دین تھا اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کو اس شریعت کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے لہذا ایک جزر کی حد تک گمراہی جو ہے پھیل سکی کل پر محیط نہیں ہوئی لیکن بدقسمتی سے دینِ مسیحی کے بارے میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو کشمکش رہی ہے اصل دینِ مسیحی پر بھی جو کاربند روک تھے اور جو اس کے اوپر مستقیم رہے وہ قائم کچھ عرصے تک رہے ہیں لیکن ہوتے ہوتے تقریباً اس دور تک آ کر جبکہ حضور کی بیست ہوئی ہے اصل دینِ مسیحی کے ماننے والے تقریباً ختم ہو چکے تھے شاز لوگ رہ گئے تھے اور ان میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ اپنے اصل دین کا وہ اظہار کر سکے بلکہ ہوتے ہوتے ان چھے سو سالوں کے اندر یہ ہوا کہ وہی پولزم جو ہے در حقیقت اس نے ہی مسیحیت کی شکل اختیار کرنی یہ پولزم جو ہے یہ ہے در حقیقت یوں سمجھئے کہ ادھیانِ عالم کی تاریخ میں سب سے زیادہ گمراہ کن مذہب جس کا رد عمل پیدا ہوا ہے یورپ میں جس نے کہ اس دجالی فتنے کی شکل اختیار کی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے زمن میں چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھو پول نے جو دینِ مسیحی میں یا دینِ اسلام میں جو صحیح دین ہے اللہ کا اس میں تین تبدیلیاں بنیادی کی ہیں سب سے پہلا تو وہی جو قرآن کہہ رہا ہے اللَّذِينَ قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَ مسیح کو حضرتِ مسیح علی نبینا وعلیہ السلام انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا گیا اور اس میں بھی نوٹ کیجئے بیٹے کے لئے عربی زبان میں دو لفظ ہیں ابن اور ولد ابن کا لفظ دو معنیین ہے دو معنی ہیں اس کے ابن بیٹے کو بھی کہتے ہیں اور ابن کا کوئی معنی بھی تعلق بھی ہو سکتا ہے صرف بیٹا نہیں ابن سبیل مسافر کو کہتے ہیں راستے کا بیٹا یعنی چونکہ راستے کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے راستہ چل رہا ہے وہ تو ابن سبیل ہے ابن الوقت وقت کا بیٹا وہ وقت کا بیٹا اس معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ جو ہر وقت حالات کے مطابق گرگٹ کی طرح اپنے رنگ بدلتا چلا جائے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی وہ ابن الوقت ہے تو ابن الوقت اسی طریقے سے جو میں نے دوسری مثال دی ہے ان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ ابن کے تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں لیکن ولد یہ بلکل مقصوص ہے اولاد کے معنی میں ولد یہ تو گویا کہ سلبی اولاد اور عیسائیت وہ ہے مذہب جس نے کہ بدترین شرک کی صورت اختیار کی ہے اور ان کے ہاں عقیدے میں یہ الفاظ ہیں کہ مسیح اللہ کا خدا کا سلبی بیٹا ہے تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے کہ کوئی اور نسمت ہے جسے ابن سے تعبیر کیا گیا کوئی اور تعلق ہے جس کے لیے یہ لفظ اختیار کیا گیا سلبی کا نفذ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا سلبی بیٹا ہے اور یوں سمجھ یہ ہے اس کا جو نتیجہ نکلا کہ بیٹا اگر کسی کا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہم جنس ہے ہم نو ہے اپنے باپ کا انسان کا بیٹا انسان ہوگا سید زادہ جو ہے سید کا بیٹا سید ہوگا مغل کا بیٹا مغل ہوگا گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوگا گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا معلوم یہ ہوا لہذا اس لفظ نے در حقیقت شرک کی بدترین صورت اختیار کی کہ بلکل اللہ کے برابر اللہ کا ہم نو گویا کہ بدترین شرک جو ہے شرک فضات ہے اور شرک فضات کی بدترین صورت یہ ہے کہ جو عیسائیت میں آئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا سلبی بیٹا قرار دیا گیا اب کس کے نتیجے میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ آخر بائبل بھی موجود تھی اس بائبل کو ایک دم کیسے ختم کر دیتا سینٹ پال سینٹ پال کہیں یا بارال میں تو لفظ سینٹ اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن چونکہ ہمیں یہ ہدایت ہے قرآن مجید کی بھی کہ جو باطل معبود بنا لیے جاتے ہیں انہیں بھی ہم کوئی ان کے لیے توہین بالے الفاظ استعمال نہ کرے لہذا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ کوئی اور لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے لیکن جو بھی اس وقت دنیا میں اس کا معروف نام ہے پال سینٹ پال تو اس نے چونکہ ظاہر بات ہے کہ پوری بائبل کو کیسے ختم کر دیتا ایک دم تورات کو کیسے ختم کر دیتا تورات تو آج تک چلی آ رہی ہے بائبل کے ساتھ ملی ہوئی دی اول ٹیسٹیمنٹ دی نیو ٹیسٹیمنٹ یہ دونوں مل کر بائبل بنتی ہیں لہذا آپ گورک دھنڈا بنانا پڑا ہوں نے وہ تسلیس والا گورک دھنڈا تین میں ایک ایک میں تین توہید بھی ہے تسلیس بھی ہے تین میں ایک ایک میں تین اور یہ وہ شئے ہے کہ جس نے عقیدے کا تعلق عقل سے منقطع کر دیا اس نے سمجھ میں آنے والی باتیں تین میں ایک ایک میں تین ایک گورک دھنڈا ہے نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ ڈاغما در حقیقت اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ڈاغما بس عقیدہ ہے اور اس عقیدے ہی کے اوپر سارے دین کی بنیاد ہے کہ اگرچہ ہمارے ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سے حقائق جو ہے کائنات کے وہ ایسے ہیں کہ جن تک عقل کی رسائی نہیں اس کے لیے ہم مجبور ہیں محتاج ہیں وہی کی ہدایت کے لیکن دو چیزوں میں فرق کیجئے ایک ہے عقل سے ماورا ہونا اور ایک ہے عقل کے خلاف ہونا ان دونوں چیزوں میں زبین و آسمات کا فرق ہے ایک وہ حقائق ہے کہ جو عقل از خود ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں تو عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے ایک وہ چیزیں ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی تو ایک ہے مخالف عقل ایک ہے ورائے عقل ان دونوں میں زبین و آسمات کا فرق ہے ہمارے دین میں تو عقل کو اپیل کیا گیا ہے لَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ لَا لَهُمْ يَعْقِلُونَ اُلِ الْأَلْبَابَ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ اب ظاہر بات ہے کہ عقل کو خاتو برہاناکم انکنتم صادقین لاؤ دلیل اپنی تو دلیل سے عقل سے اپیل کی گئی اور اس میں وہ رشتہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کی اللامہ اقبال کے اشار کے حوالے سے کہ عقل گو آستہ سے دور نہیں اس کی قسمت میں پر حضور نہیں اور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں منزل تک تو عقل نہیں پہنچائے گی لیکن راستہ تو دکھاتی ہے اور جبکہ وحی کی روشنی سامنے آتی ہے تو عقل اس کی تصدیق کرتی ہے یہ ہے ہمارا موقف اور یہ ہے عقلی معقول موقف لیکن عیسائیت نے بلکہ کہنا چاہیے پولیزم نے مجھے یہاں پر لفظ عیسائیت اب استعمال کرنا نہیں چاہیے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ سے اب اس کی نسبت نہیں رہی حضرت عیسیٰ سے اس کی نسبت جو یہ مس نومر ہے یہ غلط نام ہے دی ہنڈرڈ کا مصنف جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس نے یہ بہت بڑی بات کہی اس نے کہا در حقیقت موجودہ جو عیسائیت ہے اسے پولیزم کہنا چاہیے یہ پولیزم ہے کرسیانٹی نہیں اس لیے کہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم جب تک وہ دنیا میں تھے وہ یہ نہیں تھی کہ جو پول نے دی البتہ اس نے پول کو بہت بڑا شخص مانا اس میں کوئی شک نہیں اس لیے کہ اس شخص نے تاریخ کے ایک دھارے کا جو ہے وہ روح موڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے صحیح دین کو گویا کہ قلع قمع کر کے ایک نیا دین اس طریقے سے پھیلایا ہے کہ آج بھی شاید دنیا میں کثیر ترین تعداد عیسائیت ہی کے نام لیواؤں کی ہے وہ اللہ عالم یا شاید گوتم بت کے ماننے والوں کی ہے بہرحال یہ کہ بہت بڑی تعداد میں آج حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف جو منصوب ہے غلط طور پر دین اس کے نام لیواؤں دنیا میں ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام جب تک دنیا میں تھے عیسائیت کی حقیقت بنی اسرائیل یا یہودیت کے ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھے ڈیٹیش نہیں ہوا تھا یہ دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے لیکن یہ کہ پول نے اسے بلکل ایک مستقل بزاد ایک جدہ گانہ دین کی شکل دے دی ہے تو یہ پولزم ہے پولزم نے در حقیقت سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عقل سے بلکل تعلق مرکتیں کر دیا عقیدہ ڈاغما ڈاغما جو ہے وہ خلاف عقل جو بات عقل میں آئے نہ آئے بس مان دیں تو پہلی تو یوں سمجھئے کہ نقب جو لگی ہے دین کے اندر وہ اس تسلیس کے حوالے سے اور تسلیس کا گورک دندہ خلاف عقل لہذا ڈاغما کی جو کا لفظ جو استعمال ہوا ہے کہ بس اس کو تو ہم مانیں گے چاہے وہ عقل کو لیے قابل قبول ہو چاہ نہ ہو دوسرا اس سے بھی زیادہ آپ دیکھئے ایک سے ایک بڑھ کر ہیٹ رکھی جا رہی ہے خشتے اول چونے حج میں مار کج تاثرہی امیر عبدیوار کج دوسرا کفارے کا عقیدہ جو مبنی ہے سلیب کے عقیدے پر مسیح نے انتہائی زلت کی موت یعنی سلیب کی موت جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ انتہائی زلت کی موت ہے یہ زلت کی موت کا پیالہ اس لیے پیا تاکہ اس کے ماننے والوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے مسیح کفارہ ادا کر چکا ہے اب جو شخص بھی مسیح کو مان لے گا اس کی گویا کہ نجات ہو گئی اس کا عمل سے کوئی تعلق عمل ہو نہ ہو بد کردار ہو اچھا کردار والا ہو نیک ہو بھلا ہو جیسا بھی ہو برا ہو بدماش ہو لچہ ہو لفنگا ہو مسیح کو مان لے صرف ماننے پر اس لیے کہ مسیح تو اس کی طرف سے کفارہ پیش کر چکا ہے سارے گناہوں کا کفارہ جو ہے مسیح نے انتہائی زلت آمیز موت گویا کہ اپنے ماننے والوں کے تمام گناہوں کا کفارہ دے دیا یہ دوسرا عقیدہ اس کا نتیجہ کیا نکلا تسلیس نے عقل سے تعلق توڑ دیا تھا مذہب کا اس نے عمل سے تعلق توڑ دیا ڈاغما ہی ڈاغما ہے نہ عقل سے کوئی تعلق نہ عمل سے کوئی تعلق کوئی تعلق نہیں رہا دین کی جڑے جو ہیں دونوں اعتبار سے دین تو نامین دو چیزوں کا دونوں کی گویا کہ جڑے منہدیم ہو گئی بنیاد منہدیم ہو گئی جڑے کاٹ بھی گئی کہ نہ اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے نہ عمل کے ساتھ تیسری بات آئی ہے اس نے کہا شریعت منسوخ یہ عجیب ہے دیکھئے جسے آئرنی آف فیٹ کہتے ہیں انگریزی زبان میں ابھی تک بائبل کے اندر سینٹ میتھیو کے جو جو روایت ہے مطیق انجیل جسے کہا جاتا ہے گاؤسپل آف دی لارڈ ایکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو اس میں جو سرمن آف دی ماؤنٹ ہے ایک وعظ ہونے کے اعتبار سے واقعیتاً میں اس کی عظمت کا بڑا قائل ہوں عظیم ترین وعظ ہے دنیا کا اس کے شروع میں یہ الفاظ موجود ہیں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کر دیا وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاغو رہے گی آئید رہے گی لیکن پال نے تیسرا نقب لگایا شریعت ساقت کر دی اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ بھی سمجھ لیجئے حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں انجیل میں یہ الفاظ آج بھی موجود ہے حضرت مسیح نے اپنے ہبارین کو جب بھیجا ہے کہ اب جاؤ تبلیغ کرو میری طرف سے اس کی ہدایتوں نے ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ تمہیں صرف اسرائیلیوں تک تبلیغ کرنی ہے باہر نہیں میں صرف اسرائیلیوں کی طرف نطول بنا کر بھیجا گیا ہوں یہ الفاظ بھی موجود ہیں اگرچہ اس وقت کے انجیل میں جو الفاظ ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہے وہاں کوئی نہ کوئی تحریف ہوئی ہے لفظی اس لیے کہ وہاں تشبیح یہ دی گئی ہے کہ کوئی اپنے بچے کے حصے کی روٹی جو ہے کتے کے آگے نہیں ڈالتا گویا کہ جنٹائلز جو ہیں غیر بنی اسرائیلی انہیں اس جملے کی روح سے انہیں کتوں سے تشبیح دی جا رہی ہے کہ میرے پاس میرے بچوں کے حصے کی روٹی ہے میرے بچے ہیں اسرائیلی میری روٹی جو ہے یہ جو میرے پاس ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے ہے کوئی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتے کو نہیں کھلاتا یہ جملہ تو میں سمجھتا ہوں حضرت مسیح کا نہیں ہو سکتا لیکن یہ یہ ہدایت کہ تمہیں تبلیغ صرف اسرائیلیوں میں کرنی ہے یہ قرآن مجید کی روح سے ثابت ہے اس لیے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ رسولاً الہ بنی اسرائیل حضرت مسیح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف اس لیے کہ وہ یوں سمجھئے کہ جسے ہمارے ہاں عام اسطلاحات میں علماء کہا کرتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت وہ تاج و تخت ختم نبوت تو ابھی منتظر تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی آمد کا کہ وہی آئیں گے تو انہی کی بیست ہوگی پوری نور انسانی کی طرف آپ سے پہلے کسی رسول کی بیست پوری نور انسانی کی طرف نہیں ہوئی بشمول حضرت مسیح علیہ السلام ہر جو ہے رسول جو آیا ہے آپ سے پہلے اپنی اپنی قوموں کی طرف آیا ہے لیکن اس پال نے کیا کیا پہلے تو یہ اصول توڑا ہم اس دین مسیح کی یا جو پالیزم ہے اس کی اب تبلیغ کریں گے غیر اسرائیلیوں میں بھی اب وہ بھاری شریعت جو ہے اس کو قبول کرنا تو لوگوں کے لئے آسان نہیں ہے انہوں نے یہ کیا کہ یہ شریعت تم پر ساکر شریعت کا موج تم پر نہیں برڈن آف لاؤ یہ تمہاری لئے نہیں ہے اور میں یہاں مثال دے دینا چاہتا ہوں بینہ ہی تاریخ میں اپنے آپ کو دھورایا ہے عبداللہ ابن سبا نے جو فتنہ شروع کیا تھا ہمارے ہاں ہماری تاریخ میں جو اس کے اثرات پر پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ شکل وہ اسماعیلیت والی ہے کہ اسماعیلیت نے بھی بینے ہی یہی شکل اختیار کی ہے ہندوستان میں آکا جب اسماعیلی دائیوں نے جب تبلیغ کی ہے تو شریعت ساکر کر دی آج آپ کو جو اسماعیلی ملیں گے ان کے ہاں کوئی شریعت نہیں ہے کوئی نماز میں مسجد ان کی ہوتی نہیں جماعت کھانا ہوتا ہے وہ کلب گھر ہے آتے ہیں جماعت ہوتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ کو باتیں چیتے کرتے ہیں ان کے اوپر شریعت ہے ہی نہیں نہ روضہ ہے نہ نماز ہے اور بینے ہی وہی جو اختیارات میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو پوپ کے ہیں وہی ان کے امام حاضر کے اختیارات ہیں بہرحال تیسری نقب جو میں نے ارث کی آپ سے وہ یہ تھی کہ شریعت منسوخ اس کا نتیجہ کیا نکلا اب دیکھئے ذرا غور کیجئے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا وہ خلا کول کرے گا شریعت کے بارے میں سارے اختیارات اب پوپ کو حافظ وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے جس چیز کو چاہے حرام کر دے جس چیز کو چاہے قرار دے دے کہ یہ ممنوع ہے جس چیز کی چاہے اجازت دے دے اس لیے کہ اب شریعت تو نہیں کھلا ہے اس میں سوالات تو پیدا ہو گیا یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے کون کرے گا تو جب شریعت ختم ہوئی تو سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آگیا ہے یہ میں بعد میں ذرا اور تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے کیسے اختیارات پھر مذہبی طبقے کے ہاتھ میں آئے ہیں اس کے نتیجے میں تاریخ انسانی میں ورسٹ فارم آف تھیوکریسی پیدا ہوئی تھیوکریسی کسے کہتے ہیں جو آج کی اسطلاح میں گالی ہے تھیوکریسی قائد آدم کے جملے آپ نے کئی پڑھے ہوگے اسلام میں کوئی تھیوکریسی نہیں مذہبی طبقے کی حکومت نہیں اسلام میں اور صدفیصد درست ہے تھیوکریسی کہتے ہیں ایک مذہبی حلقے کی مذہبی طبقے کی حکومت اس کے ہاتھ میں اختیارات آ جائے اور قرآن مجید میں اسی وجہ سے ان کے اوپر الزام لگایا گیا انہوں نے اپنے علماء اور صوفیوں کو اللہ کے سوا اپنے معبود بنا لیا حضرت عدی بن حاتم غزی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے یہ حاتم تائی جو مشہور ہے سخابت میں ان کے بیٹے ہیں قبیلہ تیسے ان کا تعلق ہے حاتم تائی تو تیسے ہیں ان کے بیٹے عدی ہیں یہ عیسائی تھے یہ جب ایمان لائے اور پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو انہیں ایک اشکال ہوا کہ قرآن مجید میں تو ہم پر الزام لگایا گیا ہے کہ اتخذوا احبارہم و رحبانہم اربابا من دور اللہ تو عرض کیا انہوں نے ڈرتے درتے عرض کیا ہوگا حضور کی خدمت میں کہ حضور یہ بات تو کچھ درست نہیں معلوم ہوتی ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور رحبان کو خدا نہیں سمجھا وہ اس مغالطے میں تھے کہ جب تک سجدہ نہ کیا جائے خدا نہیں مانا گیا حضور نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے ہیں تم حلال مان لیتے ہو جس چیز کو وہ حرام کہتے ہیں حرام مان لیتے ہو یہ ہاں یہ تو ہے یہی تو فرمایا اور بابا من دور اللہ ہے تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ کے حاتے ہیں یا اللہ کے نمائندے کی حسیت سے اس کے رسول کے پاس ہے جس کو وحی آتی ہے اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے اجتہاد کر سکتا ہے لیکن اجتہاد کے لیے دلیل دے نہیں ہوگی نس سے کتاب اللہ سے کوئی دلیل لاؤ سلط رسول اللہ سے کوئی دلیل لاؤ استمباد کرو عقل سے بات کرو لیکن یہ ہے کہ تحلیل و تحریم یہ خدای اختیار ہے اللہ کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے اور اللہ کے نمائندے کی حسیت سے زیادہ سے زیادہ یہ اللہ کے رسولوں کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے اس کے علاوہ کسی کے لیے کسی اور کے لیے یہ مان لیا گیا تب ہی تو ان کو خدا بنا لیا گیا اسی معنی میں آج کی جمہوریت جو ہے وہ بدترین شرک ہے کہ یہاں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ سوورنٹی جو ہے وہ عوام کی ہے سوورنٹی آف دی پیپل کیا معنی ہے کہ عوام کے نمائندے جو چاہیں قانون بنا دیں جس چیز کو چاہیں حلال ٹھہرائیں جس چیز کو چاہیں حرام ٹھہرائیں ان کے پاس حلت و حرمت حرمت کے جو پورے اختیارات ہیں ان کے پاس آگئے یہی تو خدای مقام ہے خدا کا مقام دے دیا گیا اس سے بڑا شرک کیا ہوگا در حقیقت حاکمیت غیر اللہ اس دور کا سب سے بڑا شرک تو وہاں یہ حق جو ہے دے دیا گیا علماء کے ایک طبقے کو پوپ کو تو گویا کہ تاریخ انسانی کی بدترین تھیوکریسی بدترین مذہبی استبدادی حکومت تائم ہوئی ہے یورپ میں اس کے حوالے سے میں کچھ تاریخی حوالے بھی اب آپ کے سامنے رکھ دوں دیکھئے جب تب پول نے یہ کام شروع کیا ہے تو تقریباً تین صدیوں تک تو یہ صرف ایک مذہبی تبلیغ کا کام ہوا ہے انہوں نے کوششیں کی بہنتیں کی پیغام پہنچایا اور جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں اس وقت تک گڑھ مٹ تھے پول کے ماننے والے بھی تھے اور حضرت مسیح کے جو اصل صحابہ تھے جو ان کے حواریین تھے ان کے ماننے والے بھی تھے لہذا کشمکش ان کے اندر بھی چل رہی تھے لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کے اصل حوارین وہ تو اول تو یہ ہے کہ اپنی گفتگو رکھ رہے تھے محدود بنی اسرائیل تک نمبر دو یہ ہے کہ انہوں نے تو شریعت کو ساکت نہیں مانا جنگل کی آگ کی طرح جو مسیحیت تھیلی ہے وہ پولیزم والی مسیحیت ہے اس لیے کہ اس میں تو کوئی شریعت کا کوئی بوجھ نہیں کوئی حلال نہیں کوئی حرام نہیں کوئی نماز نہیں کوئی روزہ نہیں لہذا یہ تیزی کے ساتھ پھیلی اور تین سو برس تک تو ایک کشمکش جو ہے جاری رہی انہوں نے تبلیغیں کی مسائب جھیلے کشمکش اندر بھی چلی باہر بھی چلی لیکن اس کے بعد تیسر روم کانسٹنٹائن قسطنطین جسے کہتے ہیں جس کا یہ قسطنطنیاں ہے کانسٹنٹائن اس نے یہ محسوس کیا بالکل اکبر کی طرح جیسے اکبر نے محسوس کیا تھا کہ میری مملکت کے اندر یہ مذہبی تصادم جو ہے یہ سب سے بڑی یوں سمجھئے کہ انسٹیبلیٹی کا سبب ہے لہذا ان تمام مذہبوں کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے کوٹ پیس کر ایک بناو وہ جو دین اکبری یا دین الہی جو اس نے کیا تھا اس سیاسی مسئلات کی وجہ سے کہ یہ ہندو مسلم تصادم اور دوسرے مذاہب کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہندوستان کو ایک سیاسی وحدت اور ایک اپنی سیاسی عظمت کی طرف پیش تجمی کرنے کا جو راستہ ہے اختیار کرنے سے روکتا ہے لہذا یہ کام کیا جائے یہی قسطنطن نے کیا اس نے جب دیکھا بڑی کشمکش چل رہی ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کرنے عیسائیت کونسی اختیار کی پولیزم والی ظاہر بات ہے اس کے لیے بھی اصل عیسائیت اختیار کرنا جائے مشکل تھا پولیزم والی اور اس کے بعد یہ اب سٹیٹ کی جو مشنری تھی جو طاقت تھا جو دباؤ تھا اس کے حوالے سے اب یہ مسیحیت جو ہے پورے رومن امپائر کے اندر اب یہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کو کہنا چاہیے اس کا ایک نظام قائم ہوا اور جو مذہبی طبقہ تھا اس کا استدار مستحقم ہو اس کے باوجود دو سو برس اور گدرے یونان چونکہ بہت بڑا مرکز تھا علم کا فلسفے کا سائنس کا حکمت کا آپ کو معلوم ہے یہ تمام ارشتو ہو افلاتون ہو یہ سب یونان کے ہیں ارشمدس ہو یہ تمام کے تمام جو بھی ہے تو سائنس اور فلسفہ دونوں اس کا کہہوارہ یونان تھا یونانی حکمہ اعتراض کرتے تھے لہذا سن پانچ سو انتیس اس کو نوٹ کر لیجئے جسٹینین ایک قیسط تھا اب قسطنطین کے دو سو برس بعد اس نے اپنی پوری مملکت میں فلسفہ اور سائنس کی تعلیم حرام قرار دے کوئی نہ فلسفہ پڑھ سکے گا نہ سائنس جو فلسفہ پڑھے گا اس کو مرتض قرار دے دیا جائے گا اور زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا ان کیوزیشن کورٹس قائم ہوئی وہ صرف مذہبی عدالتیں اس لیے قائم ہوتی تھی کہ جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ فلسفہ پڑھتا ہے یا یہ سائنس پڑھتا ہے اس لیے کہ فلسفہ اور سائنس دونوں جڑ کاٹتے ہیں اس ڈاغما کی وہ ڈاغما جو پولیزم والا ڈاغما ہے اس کی جڑ کھوزنے والی ہیں دونوں چیزیں اور چونکہ وہ دونوں عقل کو اپیل کرتی ہیں یہ ڈاغما عقل کے متزاد ہے لہذا مذہب کا تحفظ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اب ان دونوں کو بلکل ممنوع قرار دے دیا جائے یوں سمجھئے کہ تقریباً ایک ہزار برس تک یورپ میں چونکہ سب سے بڑی امبار یہی تھی یورپ میں فلسفہ اور حکمت اور یہ سائنس کی تعلیم ممنوع ہے یہ ہے در حقیقت سب سے پہلا کام جو جسٹینین نے کیا پانچھو انتیس میں اس کے بعد آگے چل کر پوپ کا جو اقتدار ہے وہ اتنا زبردست بنا ہے پوپ کو اختیار حاصل ہو گیا جس چیز کو چاہے وہ قانون کا درجہ دے دے اس لیے کہ شریعت تو ہے نہیں خلا پوپ کون کرے گا پوپ گنے گا پوپ کو اختیار حاصل ہو گیا وہ جس کے گناہ چاہے معاف کر دے اب دیکھیں اگرچہ ویسے تو گناہ پہلے ہی معاف ہو گئے کہ جس نے مسیح کو مان لیا گناہ تو معاف ہو گئے اگلے پچھلے سب لیکن یہ کہ پھر بھی ایک خلش رہ جاتی ہے انسان کے دل میں چونکہ ایک اخلاقی حص انسان کے در اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے جب کوئی شس کرتا ہے کوئی بدکاری کرتا ہے کوئی چوری کرتا ہے ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ جو ایک کانشنس ہے وہ جو پرک کرتا ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے اگر پوپ یا کارڈینل یا اس کے کسی نمائندے کے سامنے جا کر اعتراف گناہ کر لو اور کچھ اس کی مرٹھی گرم کرو کچھ حدیعہ پیش کرو تو توبہ نامہ معافی نامہ تمہیں دے دیا جائے گا اور وہ جو چیز ہے وہ تمہارے لیے سند ہے کہ کوئی تم سے بات پرس تمہارے گناہ کے نہیں ہوتے پھر ان کی قیمتیں تھی ان کے لیے بڑی بڑی جو ہے ہدیعہ مقرر کیے گئے تھے تیسری چیز بائبل کا اول تو یہ کہ مفہوم جو ہے وہ کوئی سند نہیں ہے اس لیے کہ بائبل ہانٹ کر رہی تھی اول ٹیسٹرمنٹ بھی ہے یہ حضرت مسیح کی چار انجیلے بھی ہیں یہ تعلیم کچھ اور ہے لہٰذا بائبل جو ہے وہ سند نہیں ہے سند پوپ کا جو ہے فرمان وہ سند ہے بائبل کی شرح کرنے کی بائبل کی طرف سے کوئی دلیل لانے کی کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے یہ جبر تھا یہ تشندت تھا یورپ میں یہ وہ دور تھا جبکہ اسلام پھیل رہا تھا میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا نوٹ کرایا آپ کو پانچ سا انتیس میں جسٹینین کا یہ فرمان ہو پانچ سو اکتر میں حضور کی ولادت ہو رہی وہی صدی ہے اور چھ سو تیس کے آس پاس بلکہ چھ سو انتیس کے آس پاس سلطنت رومہ کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا تو یہ تاریخی انکوریلیشن جو ہے ذہن میں رکھیے جس وقت مسلمان آئے اور دو تین سو برس جو ان کے عروج کے ہیں اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً چھ سدیاں ہو چکی تھی کہ یورپ بالکل جس کو کہا جاتا ہے ڈارک ایجز انتہائی تاریخی مذہبی جبر اور استبدار اس کے سوا کچھ نہیں اور ملاوں کی حکمت جسے آپ کہیں گے جسے آج کل کے اسطلاع میں کہا جائے گا وہ جس کو چاہے جو چاہے صدا دے دے پوپ کو اختیار حاصل ہے کسی کے بارے میں ذرا جیسے بعض وقت خبریں ہی سچی ہیں یا جھوٹی لیکن میں مثال دے رہا ہوں جیسے خبریں آتی رہی ہیں ایران کے بارے میں کہ کہیں اگر معلوم ہو گئے آئے تو پاس دارانے انقلاب پہنچے اور سمری ٹرائل اور فوراً ختم کی آدمی کو اس قسم سے انکیزشن ریپورٹس جو ہیں وہیوں کوئرس وہاں قائم ہوئی اور یوں سمجھ یہ کہ لاکھوں افراد تحت کیے گئے زندہ جلائے گئے لیکن اس کے بعد جب عالم اسلام میں وہ روشنی پھیلی اور خاص طور پر بنو عباس کے زمانے میں اب بھاگ بھاگ کر وہاں جو بھی تھے فلسفے کے اور سائنس کے کوئی دلچسپی رکھنے والے وہ بھاگ کر عالم اسلام میں آگئے یہاں اب وہ کتابیں جو ہیں ان کے ترجمے ہوئے خاص طور پر مامون اور حارون الرشید کے زمانے کے اندر یہ علم جو ہے ہندوستان سے بھی لیا یونان سے بھی لیا مسلمانوں نے اور اس کے بعد یہ غرناطا اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے اس علم نے پینیٹریٹ کیا ہے دوبارہ یورپ میں دیکھئے سرکل کیسے بنائے یونان کا علم آیا ہے پہلے عالم اسلام میں میڈل ایسٹ میں اور پھر ادھر سے ہو کر چکر کھا کر اور سپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ پہ انٹروڈیوٹس ہوا ہے اس وقت پھر اصلاح مذہب کی تحریک شروع ہوئی اس کے نتیجے میں وہاں بیداری پیدا ہوئی لیکن یہ بیداری اب آپ نوٹ کر لیجئے ایک تو پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا اور کئی سو برس تک تصادم رہا کیتھولکس کے اندر اور پروٹیسٹنٹس میں پورے اسلام کی تاریخ میں کبھی اتنے خونی فسادات نہیں ہوئے ہیں کبھی بھی شیعہ سنی فساد بھی کبھی اتنا نہیں ہوا جتنا کہ کئی سو برس تک رومن کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے مابین یورپ میں ہوتا رہا ہے بلکہ اس میں تو ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ لگ بگ دس لاکھ افراد جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں یہ آپس کا تصادم جو تھا پروٹیسٹنٹ مذہب جو پیدا ہوا اسلاح مذہب کی تحریک کے ذریعے سے اور وہ رومن کیتھولک پاپائیت والا نظام ان کے درمیان جو تصادم ہوا دس لاکھ کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ آدمی مارے گئے بلکہ فرانس کا ایک شہر ہے وہاں تو انیس دن تک مسلسل قتل عام کیا گیا پروٹیسٹنٹس کا اور وہاں حاملہ عورتوں کے جو ہے پیٹ چاک کر کے بچے نکال کر ان کو بھی جو ہے ختم کیا گیا ہے یہ سارا ظلم جو ہے وہاں ہوا ہے تصادم ہوا ہے اس کے نتیجے میں آپ خود سوچئے کہ کس قدر نفرت پیدا ہوئی عوام کے در مذہب سے اس کے ساتھ ہی اب وہ علم شروع ہوا سائنس شروع ہوئی لہذا علم اور سائنس دونوں کی جڑ میں مذہب سے شدید نفرت پیدا ہوئی یہ ہے وہ سبب کے جس نے یہاں سے راستے علیدہ کر دیئے اور مذہب کیونکہ جبر کرتا ہے مذہب کیونکہ عقل کے اوپر بیڑیاں بٹھاتا ہے پہرے بٹھاتا ہے بیڑیاں ڈالتا ہے اور مذہب کیونکہ تشدد کرتا ہے لہذا مذہب کے خلاف ایک نفرت ایک رییکشن یہ ہے اس ساری سائنسی ارتقاء اور سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی جڑ میں مذہب سے نفرت جو ہے اس کے بیج بودیے گئے اور یہ دو دھائی سو تین سو سال میں اب یہ جو چناور ترخت بن کر آیا ہے کہ ایک طرف سائنس کی ترقی ٹیکنالوجی کی ترقی آسمان کو چھو رہی ہے آج انسان چاند کے اوپر تو انسان کی قدم جو ہے پہنچ چکے ہیں اور آپ کا ایک راکٹ جو ہے وہ پورے تمام سیارے جو ہیں ہمارے سولر سسٹم کے ہیں ان سب کا چکر لگا کر اور وہ اس سے باہر چلا گیا ہے خلا کے اندر کہاں گیا کچھ پتا نہیں لیکن یہ کہ تقریباً یوں سمجھ یہ کہ سن ستتر کا چلا ہوا وہ اور بارہ برس تک اس نے سفر تے کیا ہے کم سے کم سولر سسٹم کا جو ہے اس نے پورا جو ہے احطہ کیا اور جو میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی ان کے حوالے سے بعد کیا سمجھ میں آئی کہ یہ سائنٹیفک ساری کی ساری سائنٹیفک ڈیولپمنٹ یہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ لیکن چونکہ اس کے ساتھ مذہب کا انکار ہے خدا پر ایمان نہیں ہے آخرت کا یقین نہیں ہے روح کا گویا کہ انکار روحانیت تو بہت دور کی بات ہے روح کا بھی انکار نتیجہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے ماہ بین وہ گیپ جسے میں نے کہا تھا پالنگ گیپ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو پیدا ہو چکا ہے اب میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا کفر الفاظ یہ ہے اندہو مکتوب بینعنئے کافارا الہدہ الہدہ یقرہو کل مومن ان کاتبین اور غیرے کاتبین وہ اس طرح نمائع لکھا ہوا ہوگا کہ ہر شخص اسے پڑھ لے گا چاہے وہ لکھنے والا ہو چاہے نہ ہو لکھا پڑا ہو چاہے نہ ہو یعنی اس تہزیب کی پیشانی پر کفر لکھا ہوا ہے مذہب سے دشمنی مذہب سے بود مذہب سے دوری مذہب کی ہر چیز کی نفی آج جو ایک ورد سیویلیزیشن ہے ایک عالمی تہزیب ہے جس کا کے غلبہ ہے ہمارے اس پورے گلوب پر اس میں تین چیزوں کے مقابلے میں تین چیزوں کی اہمیت ہے خدا کی اہمیت نہیں ہے ہوگا ہم انکار بھی نہیں کرتے لیکن ہم جانتے بھی نہیں کہ ہے کہ نہیں ہاں اہمیت کائنات کی ہے اور کرو کائنات کے قوانین کو سمجھو ایکسپلائٹ کرو قوت جو ہے نیچر کی قوت اس کو مسخر کرو اس کو استعمال کرو ہوگا خدا ہے یا نہیں ہے چھوڑو اس بحث کو اصل اہمیت جو ہے وہ کائنات کی اسی طرح اصل اہمیت اس جسم کی ہے ماددے کی ہے روح ہوگی کوئش ہے ہمیں نہیں پتا نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہم اسے چھو سکتے ہیں نہ چک سکتے ہیں ہوگی لیکن یہ کہ اصل اہمیت وہ ماددے کی ہے اور جسم کی اس کی فکر کرو اسی طریقے سے حیات دنیاوی اصل سے حیات دنیاوی اس کو بناو سوارو بہتر سے بہتر زندگی گزارو ویل فیر سٹیٹ ہو بہت ہی اندہ ماحول ہو اور ہر چیز کو لیکن حیات اہمیت ہوگی اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے ہے یا نہیں ہے اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے تین چیزوں کے مقابلے میں تین چیزوں کی اہمیت یا یوں کہیے کہ تین چیزوں کے مقابلے میں مقابل کی تین چیزوں کو بالکل غیر اہم اس کی طرف کو توجہ ہی توجہ کا ارتکاس کائنات پر ہے ذات باری تعالیٰ پر نہیں ذات و صفات باری تعالیٰ ایک صرف علمی موضوع ہے اصل توجہ کی شئے کائنات پر روح ہوگی کوئی شئے اصل شئے جسم ہے اور ماددہ ہے حیات اخربی ہمیں نہیں پتا کسی نے واپس آخر خبر نہیں دی مرنے کے بعد لہذا ہم نہیں کہہ سکتے ہے کہ نہیں ہے البتہ یہ کہ حیات دنیا بھی تو ہے اس کو بضبوطی کے ساتھ تھامو اس کو بہتر بناو سوجہ کا اصل ارتکاد حیات دنیا بھی پر یہ ہے وہ جو در حقیقت یورپ سے ابری اور یورپ سے ابری ہے اس کی بنیاد میں مذہب کی دشمنی موجود تھی جو رد عمل تھا در حقیقت اس پاپائیت کے نظام کا جو پولزم کے ذریعے سے آج انسان جہاں کھڑا ہے وار کیجئے انتہائی ہالناک جنگ جو ہے وہ اس کے سر پر ایک خطرے کے طور پر مسلط ہے دو جنگیں اس ایک صدی میں ایسی ہو چکی ہیں جنہیں اپنے ورل وار وان این ورل وار اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت دنیا میں پہلے کبھی نہیں اس لیے کہ پہلے فوجوں کی جنگیں ہوتی تھی آبادیوں پر جا کر کہیں کوئی قتل عام ہو گیا ہو گیا ورنہ یہ کہ قبضہ لیا پہلے وہ کسی اور کی رئیت ہے اب کسی اور کی رئیت ہو گئے آیا بابر آیا اس نے پانی پت کے میدان کے اندر ابراہیم لوگی کو شکست نہیں دلی میں آ کر اس نے کسی کا خون نہیں بایا بس وہ آ کے تک پر قابل ہو گئے کہیں کہیں ہوئے ہیں فتن یا پھر عذابِ الٰہی آتے رہے ہیں کہ رسولوں کے انکار کی صدا کے طور پر قومِ نصیح منصیح کی گئی ہے لیکن جنگیں جو دنیا میں ہوتی تھی وہ جنگوں کا معاملہ جو ہے وہ اس نوعیت کا ہوتا تھا وہ فودوں کے درمیان تکراہ ہوتا تھا میدانِ جنگ میں کشتوں کے کشتے لگتے تھے لیکن اس کے بعد نہیں ہو گیا کہیں کسی نے بہت غصہ نکال لیا لیکن اس صدی میں اب جو جنگیں ہوئی ہیں اس سے تو ملک کے ملک تحصیل ہوئے آبادیاں ختم ہوئی ہیں اور جو تیسری جنگ ہوگی یہ جان لیجے آخر انسان کب تک اسے ٹالے گا رشیہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا ہے پسپائی اختیار کر لی اس نے بہت بڑی ہماقت ہے وہ در حقیقت اب ڈپلو میسی کی راہ سے سپری میسی چاہتا ہے لہذا تصادم تو ہو کر رہنا مولانا مناظر حسن کی علانی رحمت اللہ علیہ کے خیالات جو ہیں وہ مجھے اس سورہ کحف کے ابتدائی آیات کے زمن میں مجھے ان سے اتفاق ہے اور بہت سے چیزیں ان سے ماخوز ہیں اسی طریقے سے جو حدیث اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے سامنے اس کا مطل نہیں ہے مولانا حامد میاں رحمت اللہ علیہ انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جو میں نے جمع کیے ہیں حالات و واقعات تیامت سے پہلے جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں جن کی پیشنگوئی آ حدیث میں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی خوفناک جنگ ہے اتنی بڑی خوفناک جنگ اور ان کے الفاظ یہ ہے کہ اس میں دونوں فریق جو ہوں گے ان میں بڑی تعداد عیسائیوں کی ہوگی ادھر بھی ادھر بھی ایک طرف البتہ عیسائیوں کے ساتھ مسلمان بھی ہوں گے یہودی بھی ہوں گے اور دوسری طرف خالص عیسائی طاقت ہوگی اور ان کے درمیان اتنی خوفناک جنگ ہوگی الفاظ ان کے یہ ہیں اس حدیث کے جو انہوں نے مجھے بتائے کہ ایک پرندہ سیکڑوں میل تک پرواز کرے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر دے آپ تصور کیجئے اگر ایٹامک وار ہو جاتی ہے تو یہی ہوگا تیس نیس ہو جائے گا ہتم ہو کر رہ جائے گی اور یہ چیز جو ہے یہ بہرحال یہ جتنا کچھ پائل اپ کیا گیا ہے یہ دسٹرکٹیف فورس سائنس کی یوں سمجھئے کہ میراج اب یہی ہے اب تو سٹار وارس کی باتیں ہو رہی ہیں کس طرف زمین پر نہیں باہر بھی یہ جنگیں ہمیں لڑنی پڑے گی لیکن یہ کہ اس کا کیا حال ہوگا امریکہ میں ایک پچھر تیار کی گئی تھی دی آفٹر غالباً اس کا نام نہیں اس میں ایک نقصہ دکھایا گیا اس قدر ہالناک کہ یہ سو سو اور ان کی منزلہ عمارتیں جو ہے یہ ایسے جیسے کہ کچھے گھروندے ہوتے ہیں ایسے وہ پکل کر رہ جائیں گے اور یوں سمجھئے کہ انسان جو ان کے اندر ہوں گے ایک ایک منزل کے اندر ایک ایک ایسی سو منزلہ عمارت کے اندر ہزاروں آدمی ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی ایسی کالونی ہو کوئی ان کی چیوٹیوں کی اور اس پوری کالونی کو آپ اپنے پاؤں سے بسل دیں ایسے انسانوں تھا اگر وہ جنگ ہو جاتی جس کا نقصہ کچھا گیا یہ ہے در حقیقت وہ بات جو مولانا مناظر عیسنگیلانی فرما رہے ہیں ان آیات مبارکہ میں وَيُنظرَ الَّذِينَ قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا تاکہ خبردار کر دے یہ قرآن نے ارتکاب کیا اور اسی ولدیتِ مسیح کے عقیدے سے وہ ساری کرپشن جو ہے دینِ خداوندی کی دینِ مسیح کی اصل جو دین تھا اس کی جو ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں آج نو انسانی وہاں کھڑی ہے اسی لیے آیت نمبر دو میں فرمایا وَيُنظرَ الَّذِينَ بَاسَنْ شَدِينَ مِنْ لَدُن تاکہ خبردار کر دے ایک بہت بڑی جنگ سے ہمارے اکثر مفسرین نے یہاں پہ ایک بہت بڑا عذاب کہہ کر جو ہے وہ گزر گئے لیکن واحد یہ لفظ ہے قرآنِ مجید کا یہ مقام میں جہاں لفظیں پاس آیا اور مولانا مناظر حسن گیلانی نے بحث کی پاس تو جنگ کو کہتے قرآنِ مجید میں جہاں بھی یہ لفظ آیا جنگ کو کہتے تو ایک بہت بڑی ہولناک جنگ جس کے لیے فرمایا مِنْ لَدُن ہو یہ تمہارے اپنے پیمانوں پر نہیں آئے گی یہ تمہارے حساب کتاب میں نہیں آسکتا جو ڈسٹرکشن ہوگی جیسے کہ آپ علمِ لَدُن ہی کہتے ہیں ایک علم وہ ہے جو جانِ بوجھے طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے ایک علمِ لَدُن ہی ہے جو خاص اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عطا فرما دے اس جنگ کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ تمہارے حساب کتاب میں آنے والی نہیں ہے کہ یُن ذرہ باصل شدیدًا مِن لَدُن ہو وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ أَجْرَ حَسَنًا مَا كِسِينَ فِي عَبَدَا البتہ اللہ تعالیٰ بچائے گا اپنے اہلِ ایمان بندوں کو جو نیک عمل پر بھی قائم اب میں وہ حدیثیں آپ کو سنا دوں میں نے پہلے بخاری کی حدیث آپ کو سنا دی کہ اس پورے فتنے کے معلوم ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے مابین قَافَا رَا لِكْهَا وَيْكُفْرِ گویا کہ یہ سمبل ہے یہ علم ہے یہ علامت ہے اس جدید موجودہ تحزیب کی کفر الہار مادہ پرستی خدا کا انکار آخرت کا انکار روح کے وجود کا انکار اس کے بعد فرمایا یہ ابو دعوت کی روایت ہے فَوَلَّا ہے تو خدا کی قسم وہ وقت جب آئے گا اِنَّا رَجُلَ لَيَاتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُوا اَنَّهُ مُؤْمِنُ ایک شخص حاضر ہوگا اس کے پاس دجال کے پاس اور وہ شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا کہ مومن ہے فَيَتْتَبِعُهُ بِمَا يُبَعْسُ بِهِ شُبْحَات لیکن جو شبھات اس اتنے کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے اس کی وجہ سے وہ بھی اسی کی پیر بھی کریں گے آج آپ عالم اسلام کا لقشہ دیکھ لیے ذہنوں کے اندر جو شبھات ہیں ایمان کے بارے میں یقین کی کیسیت کتنوں کو حاصل ہے مادلی تہذیب جو ہے آج ہم بھی اسی کے پیروکار ہیں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں مومن لیکن ذرا تجزیہ کیجئے اسی کو میں نے اپنے اس کتاب میں اسلام کی نشت ثانیہ میں تفصیل سے بازے کیا کہ در حقیقت رگوں پہ میں سراج کر گئی ہے یہ تہذیب بہت ظاہر جو ہے نظر آتا ہے جیسے روحِ ارضی پر زمین کے اوپر تو آپ کو کہیں اوچائی نظر آ جائے گی کہیں نیچائی نظر آ جائے گی کہیں پانی ہے کہیں خشکی ہے ذرا اوپر چلے جائیں تو ہوا ہے ہوا کا غلاف پورے کورے ارضی کو اپنے اندر لیے ہوئے یہی حال ہے ہر ملک میں آپ چلے جائیں نیچے کے لوگوں میں کچھ مذہب وذہب نظر آ جائے گا تھوڑا بہت اندوستان میں بھی اگر کوئی منظروں میں جاتا آپ گھٹی آدمی جاتے ہیں جارے نیچ روک جاتے ہیں بڑا لوگ آدمی کوئی دی جاتے ہیں ہمارے ہاں بھی جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب پردہ رکھتے ہیں اگر کوئی تمہارا تو غریب شہروں میں کاروباری طبقہ ضرور ایسا ہے جو نماز روزے کے ساتھ اس کا ایک شوق ہے لیکن آپ جا کے دیکھ لیے دیہات کے اندر کیا حال ہے تو معلوم یہ ہوا کہ نیچے تو شاید کچھ نہ کچھ فرق ہے یہ مسلمان ملک ہے یہ ہندو ملک ہے یہ فلاں ملک ہے یہ بدبت کا ملک ہے لیکن اوپر چلے جائیں یعنی ہر ملک کے اوپر جو ایلیٹ ہے جو عالی تعلیم یافتہ جو آپ کی ملٹری اور سویل بیوروکریسی ہے ٹاپ کی وہ تو ایک ہی رنگ میں رگے گئے ان کا لباس وہی ان کا رہن سہن وہی ان کا تمدل وہی نام کا فرق اگر نہ ہو تو پتا نہیں چلے گا یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے کسی کے پتا چلے گا وی پی سنگ نام ہے تو پتا چلے گا کہ ہندو ہے لیکن یہ کہ باقی اس کی بداختہ اس کا لباس اس کا اٹھنا بیچنا آپ کے ہاں یہ تو کچھ عوامی دور میں آکے کرتا شلوار جو ہے وہ آئی ہے لیکن وہ بھی اندرونے ملک ہوتی ہے باہر جا کر ہمارے اپنے ان لوگوں کے جو لباس ہوتے ہیں آپ کو دیکھئے کہاں فرق معلوم ہو جائے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون ہندو اور کون پارسی ہے اور کون عیسائی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اوپر ایک ہی گلوبل سیولیزیشن ہے جس کا دور دورہ ہے اور اس سیولیزیشن کے باتے پر لکھا ہوا ہے کافارا اس میں وہ ایمان نہیں ہے اس میں الہاد ہے مادہ پرستی ہے کفر ہے اس میں آخری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں حضور نے فرمایا آخر و من یخرجو الیہن نسا اس فتنے کی طرف پیش قدمی کرنے والا آخری طبقہ ہوگا عورتوں کا وہ جب اس تحضیم کی طرف لپکیں گے یہ طبقہ جب آگے بڑھے گا یہ جو ہمارے عامی جلوس نکلتے ہیں شریعت کا مذاق اڑانے والے جلوس اسلامی احکام کی نفی کرنے والے جلوس نکلتے ہیں اور ان کے جس طریقے سے ڈسپلے ہوتا ہے اخبارات کے اندر جتنا ان کے لیے عزاز ہے جتنی ان کے لیے یہاں پر تقریم ہے ہمارے باشرے کے اندر اس کو پیشے نظر دکھیں آخر و من یخرجو یہاں تک کہ ایک بندہ مومن کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ دوڑے گا اور کوشش کرے گا اپنی ماں کو بیٹی کو بہن کو پھپی کو باندھ کر رکھے کہ وہ نکلنا جائے یہ حال ہو جائے گا کسی شخص کا آج کتنے لوگ بے بس ہو چکے ہیں اب وہ باندھ کر رکھنے والے بھی گویا کہ ہتھیار ڈال چکے ورنہ یہ کہ ایک دور تھا کہ کچھ نہ کچھ باندھ کر رکھنے والے تو چھے لیکن اب تو آزادی کی صورت آئی ہے تو وہ باندھ کر رکھنے والے جو ہے وہ ہار باندھ کر اب تو آپ دیکھیں گے اچھے بھلے نظر یہ آتا ہے داڑی رکھی ہوئی ہے خود جو ہیں وہ مذہبی بزاج کے ہیں لیکن بلکل بے پردہ کو خاتون جو ہے این ان کے سوٹ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے یا ان کے کار کے اندر ان کی برابر کسی چیز کے پر بیٹھی ہوئی ہے بے پردگی یہ عباہیت ہمارے اخبارات کا جو حال ہے اس کو دیکھئے خدا کے لئے یہ رنگین صفات بند کرو لیکن مجال ہے جو کسی کے کان پر جو تک دیو لہذا حدیث کے الفاظ نوٹ کیجئے آخر من یخرجو الہی النساء اس فتنے کی طرف پیش تدمی کرنے میں آخری طبقہ جو ہوگا وہ خواتین کا ہوگا یہاں تک کہ آدمی دوڑے گا پکڑے گا اپنی ماں کو اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو اپنی پھپی کو اسے بان کے ہی کوشش کرے گا کہ کہیں وہ اس طریقے سے اس دجالی فتنے کے اندر جو ہے وہ اسی کی پیروی کے اندر گھر سے نہ نکل گا یہ ہے وہ فتنہ جس کی لپیٹ میں اس وقت پوری دنی آئی ہوئی ہے اب نوٹ کیجئے اس فتنے کے لئے میں چند باتیں اور کہہ رہا ہوں لغوی بحث کیا ہے دجال کسے کہتے ہیں یہ بنا ہے لفظ دجل سے دجل اور فریب یہ ہماری زبان میں بھی مستعمد دجل اور فریب دھوکہ دینے والی شہ ملمہ حقیقت کچھ ہو اوپر کچھ اور پڑھنا ڈال دیا گیا یہ دجل ہے جندم نمائیو جو فروشی دجل ہے فریب اسی کے لئے دوسرا لفظ عربی زبان کا جو قرآن میں قصد سے آئے وہ غرور دھوکہ اصل میں یہ دنیا دھوکہ ہے جو حیات اخربی کے لئے ایک پردہ بن کر ہماری آنکھوں پر پڑھ گیا ہے میں وہ آیات اب آپ کو جلدی سے سنا رہا ہوں فرمایا سورہ آل عمران میں بھی آیت آئی سورہ حضید میں لوگوں سن لو یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کو کچھ نہیں ہے میں بعد میں ارز کر دوں گا کہ ایک دوسرا رخ بھی ہے دنیا کی زندگی کا لیکن اس وقت یہ آیات سن لیجئے غررت کم الحیات الدنیا تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اس دنیا کی زندگی نے یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 35 ہے غررت ہم الحیات الدنیا انہیں دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے یہ سورہ نعام میں آیت نمبر 70 بھی ہے آیت نمبر 130 بھی ہے تیسری مرتبہ سورہ آراف میں آیت نمبر 51 ہے اور دو مرتبہ سورہ لقمان اور سورہ فاطر میں آیا فلا یغررنکم الحیات الدنیا ولا یغررنکم باللہ البرور زندگی دھوکے میں نہ ڈالیں یہ دنیا کی زندگی جو ہے دھوکہ بن کر ایک فریب کا پردہ ہمارے آنکھوں پر ڈالتی ہے کہ یہ ہمارا مطلوب مقصود اسی کے لیے بھاگ دوڑ اسی کو بنانا سوارنا وہ جو میں ارد کر چکا ہوں تین چیزوں کے مقابلے میں تین چیزوں کی انگی ہے حیات دنیا بھی جب مطلوب بن جائے حیات دنیا بھی جب انسان کی اصل محبوب بن جائے تو گویا کہ حیات اخربی اب نگاہوں سے اجل ہو گئی آنکھ اجل پہاڑ اجل یہی ہے اصل دجل یہی ہے اصل فریب آیات اور سنیے سورہ اعلی بلتو سرون الحیات الدنیا ول آخرت خیر وابقا لوگو تمہاری گمراہی کی اصل جڑ بنیاد کیا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الاخرہ کوئی نہیں تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم اس آجلہ سے جو موجود ہے سامنے ہے دقد ہے اس سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو تم نے تج دیا ہے چھوڑ دیا ہے یہ سورہ قیامہ اور اس سے اگلی سورت جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے سورت الدہر اس میں فرمایا گیا انہا اولا یحبون العاجلہ تا ویزرون براہم یوم سقینا ان لوگوں کا اصل مرض یہ ہے یہ اس آجلہ کو پسند کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور پیچھے وہ جو بھاری جن آنے والا ہے اس کا خیال انہوں نے دل سے نکال دیا ہے یہ حیدر حقیقت اصل فساد اصل فتنہ اصل گمراہی سو خرابیوں کی جڑ ایک خرابی ہے اب اسی کا ایک نتیجہ نکلتا ہے یہ دنیا جتنی حسین بنتی چلی جائے گی اتنا ہی فتنہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا جائے گا یہاں جتنی آسائشیں ہوں گی اتنا ہی آپ پر غفلت کا پردہ تاری ہو جائے گا اور آپ کو معلوم ہے کہ پوری سائنٹیفک جو بھی ڈیولپمنٹ ہے اس کا حاصل کیا ہے یورپ میں جائیے واقعتاً دنیا بڑی حسین بن چکی ہے امریکہ میں جائیے واقعتاً بہت حسین دنیا ہے ابو زابی میں جائیے بڑی حسین نظر آئے گی دنیا کورنشز جس طریقے کے آباد ہیں یہ دنیا کا حسن جتنا بڑھے گا اتنا ہی یہ آنکھوں پر اور بھاری پردہ ڈال دے گی آخرت سے آپ کو غافل کر دے گی یہی دجل ہے یہی فریب ہے یہی فتنہ دجالی ہے یہی وجہ ہے دیکھئے یہ جو آیات آج میں بیان کر رہا تھا اس میں آخر میں فرمایا ہم نے اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا بناو سنگھار بنا دیا ہے زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم جانچے پرکے امتحان لیں کون ہے اچھے عمل کرنے والا یعنی روخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر وانا آتا ہے اللہ تعالی نے اسی امتحان میں ہمیں ڈالائے اس دنیا کی یہ زینت ہے ربائش ہے عرائش ہے چمک دمک ہے یہاں کی رونقے ہیں ان کو دیش کر آدمی ہل جاتا ہے انہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے صحیح سے غلط سے جس طرح بھی ہو یہ رونقے میں بھی زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں لے آؤں میں بھی اپنے ہاں وہ جمع کر لوں اسی کے لیے انسان اپنا نہ صرف یہ کہ پوری زندگی کا اساسہ اسی میں انویس کر بیٹھتا ہے بلکہ دیانت شرافت ان سب کو بھی دعوں پر لگا دیں انہا جعلنا ما علیل ارد زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا زیبر بنا دیا ہے سنگھار تاکہ ہم ذرا آدمائیں ان کو کہ آیا یہاں کے ہی اسی حسن کے اندر اسی رانائی کے اندر گم ہو کر رہ جاتے ہیں یا اس حسن عزلی وہ اللہ تعالیٰ کا جلال و جمال یہ اس کے تعلیب بنتے ہیں یہ ہے در حقیقت امتحان اسی کو جیسے کہ حدیث میں بھی آیا تھا شروع کی آیات اور آخری آیات آخری رکو میں فرمایا اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں اپنی زندگی کی جندو جہد میں بھاگ دور میں سب سے زیادہ خسارے میں قوم رہے اللہ ذین و اللہ سائیہم فی الحیات الدنیا وہم یعصبون انہم یعصنون تنعا وہ لوگ جن کی بھاگ دور جن کی محنت جن کی کوشش وہ دنیا کی زندگی ہی میں بھٹک کر رہ گئی اور وہ اپنے کئی یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے کامیاب ہو رہے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں ہم نے اتنی ترقی کر لی ہم نے یہ کچھ بنا لیا میں نے یہ جائداد بنا لی میں نے یہ یہ کچھ مقام حاصل کر لیا لیکن مطلوب و مقصود دنیا مولا سائیہم فی الحیات الدنیا انہوں نے دنیا کی زندگی ہی کے اندر اپنی ساری سائیہ و جہد کو بھٹکا کر رکھ لیا میں اس کا جو دوسرا روح بتانا چاہتا تھا وہ ایک حریص کے حوالے سے ہے اگر آخرت مطلوب و مقصود رہے تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی بن جاری ہے حضور نے فرمایا الدنیا مزرات الاخرہ اگر تمہارا مطلوب و مقصود آخرت ہے تو پھر یہ دنیا کے اندر یہ کھیتی ہے وہ ہوگے یہاں تو وہاں کٹو گے نیک عامال کرو خدمت خلق کے لیے کوشاں ہو جاؤ لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی توانائیاں جو ہے وقف کرو خیروکم منتعلم القرآن و علمہو اس دنیا میں بہنت کرو گے تو آخرت میں عجر و سواب پاؤ گے الدنیا مزرات الاخرہ اگر آخرت مطلوب و مقصود ہو تو دنیا بڑی قیمتی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے حیات دنیا بھی نہ صرف یہ کہ غیر حقیقی نہیں بلکہ بہت قدر و قیمت کی حامل لیکن اگر پردہ پڑ گیا آخرت نگاہوں سے اوجل اور دنیا ہی مطلوب و مقصود تو یہ دھوکے کی تشتی ہے نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان غرط ہم الحیات الدنیا غرط کم الحیات الدنیا لا تغرنکم الحیات الدنیا دیکھنا یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں آخری بات ارس کر رہا ہوں یہی وجہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آخری لفظ جو پہلے رکو میں وہ کیا تھا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور وہ لوگ نوٹ کر لیجئے وہ آیات اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمًا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا یہاں پر ایمان بالآخرہ جو ہے اس کو اہمیت دی گئی ہے جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لئے ہم نے دردنات عذاب فرام دیا اور یہاں پر بھی جیسا کہ سامنے آگیا سورہ کحف جو ختم ہو رہی ہے جن مدامین پر وہ بھی وہی آیات ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ دجالی فتنے سے محفوظ کرنے میں ان کی بڑی تاثیر ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات کا انکار کیا جن کی دنیا ہی مطلوب و مقصود بن کر رہ گئی ہے چاہے وہ کہیں ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور محمد کے عاشق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اُلائِقَ الَّذِينَ کَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِتَتْ عَمَالُهُمْ وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَتِ وَزْنَا ذَلِكَ جَزَاهُمْ جَحَنَّمُ بِمَا کَفَرُوا وَتَّخَذُوا آیَاتِ وَرَّسُلِي یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے رسولوں اور ہماری آیات کا تھٹھٹھا گڑایا ہے اس لیے کہ رسول کہہ رہے ہیں اصل منزل آخرت کی ہے تم بنائے ہوئے دنیا کو مطلوب و مقدود تو لاکھ زبان سے عشق رسول کے دعوے کرو اپنے عمل سے در حقیقت رسول کی تقزیب کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور اصل حقیقت ہماری نگاہوں پر منکشف ہو اور یہ دنیا ہماری نگاہوں پر پردہ نہ پڑ کر رہ جائے آخرت سے اور اللہ سے ہمیں محجوب نہ کر دے اس لیے کہ یہی اصل تجالی فتنہ ہے اور ان سے بچنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورہ کحف میں نے کچھ ابتدائی اور آخری آیات کا صرف حوالہ دے دیا ہے لیکن یہ کہ اس کے بزامین میں درمیان میں بھی کچھ چیزیں ہیں اب میں اس طرح ایک ایک لفظ کے حوالے سے تو آئندہ ان کا تذکرہ نہیں کر سکوں گا لیکن یہ ہے کہ میں موٹے موٹے بزامین انشاءاللہ سورہ کحف میں اس موضوع سے متعلق آئیں بیان کروں گا